بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سہودی ریبیہ میں رہتے ہیں اور اسٹی سی پے کو یوز کرتے ہیں اور انہوں نے اسٹی سی پے کا کارڈ بنایا ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک نئی اپ ڈیٹ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے اسٹی سی پے میں آپ کے اگر سو ریال یا پچاس ریال پڑے ہیں تو آپ کو امرجنسی کیش کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کارڈ سے کیش نہیں نکلوا سکتے جو آپ کے پاس پرانا کارڈ ہے کیونکہ ابھی اسٹی سی پے والوں نے جو نیا مادہ کارڈ متعارف کروایا ہے اس کے جو خصوصیات ہیں اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں پہلے کرتے ہیں پرانے والے جو آپ کے پاس اسٹی سی کے کارڈ ہیں جس پر ویزا کارڈ صرف لکھا ہوتا ہے اسٹی سی پے ویزا کارڈ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کارڈ سے آپ کیش ویدراؤ نہیں کر سکتے کسی بھی ایٹیم سے ہاں اگر کریں گے تو آپ کو ٹونٹی نائن ریال جو ہے وہ اس کی فیس ادا کرنا پڑے گی تو ابھی اسٹی سی پے والوں نے اسٹی سی پے مادہ کارڈ متعارف کروایا ہے اس کارڈ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کسی بھی ایٹیم مشین میں جا کر اس مشین سے جتنا بھی کسی بھی ایٹیم مشین سے اس اسٹی سی پے کے جو مادہ کارڈ ہے اسے پیسے نکال سکتے ہیں اور اس پر آپ کو جو ایک ریال بھی ایکسٹرا جو فیس ہے وہ نہیں دینا پڑے گی بلکل دوسرے کارڈ کی طرح ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کارڈ کو بینک کی ایٹیم مشین میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فیس نہیں پڑتی اسی طرح اسٹی سی پے کا مادہ کارڈ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ایٹیم مشین سے اس سے پیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو ایمرجنسی کیش کی ضرورت ہے اور آپ کے اسٹی سی پے کے کارڈ میں پیسے پڑے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو اسٹی سی پے کا مادہ کارڈ ہے اس کو اپلائے آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹی سی پے کا جو مادہ کارڈ ہے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اور جب آپ کا جو مادہ کارڈ ہے آ جاتا ہے تو اس کو اپنے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ تقریباً ایک ہفتہ دس دن کے جو ورکنگ ڈیز ہیں تو ان میں آپ کو آرم ایکس کی طرف سے میسج جاتا ہے کہ آپ کا کارڈ ہمارے پاس ہے تو آپ کو فون کرتے ہیں تو آپ کا جو کارڈ ہے وہ دے دیتے ہیں تو یہ تقریباً دس دن لگ جاتے ہیں ورکنگ ڈیز میں کسی کے کم بھی لگتے ہیں کسی کے زیادہ بھی لگتے ہیں کیونکہ یہ ابھی نئی چیز مطارف ہوئی ہے تو اس کو ڈیلیور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ بہت زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں اس لئے آپ کا جو کارڈ ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ پرشان نہیں ہونا تو کارڈ جیسے ہی آئے گا اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا اس کا لنک بھی میں نے جو ڈسکرپشن ہے اس میں دے دیا ہے تو وہاں سے جا کر بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کارڈ کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو جیسے ہی STC پر کی کوئی نئی اپ ڈیٹس کوئی نئی فیچرز کوئی نئی آفر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے اس سے بہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ہم انفرمیٹیو ویڈیو بنائیں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز تک بھی شیئر کریں انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ